السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ابزمان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے چلیے دھماکے دار اور دھانسو قسم کی خبریں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے میلا بیبی امیل کا اچھے دباؤ ڈلوانا چاہتا ہے اور اب جلدالی اس کی بندوق کی نوک پہ بھی نہیں ہے اب منظور جی ہاں جناب بات کر رہی ہوں عمران خان کی اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح سے الائنس کیا ہے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ اور جس طرح سے وہ اب اس بات کی بھی اجازت دے رہے ہیں اندر کھاتے کہ ٹھیک ہے جاؤ جاؤ جا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کرو اور مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں اس بات کے لیے سپورٹ کریں کہ جو وزیراعظم ہم نے نامزد کیا ہے اس کے لیے آپ سپورٹ کریں اور آپ نون لیگ جو ہے اس کی سپورٹ نہ کریں تو کہاں گیا وہ ایبچلیوٹلی نوت مجھے وہ ایک باجی یاد آگئی جو رو رو کے کہتی تھی کہ ہائے 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 یہ مولانا ڈیزل ہمارا صدر ہوگا اب وہی مولانا ڈیزل سے لے کر مولانا صاحب اور ملون سے لے کر مولانا تک کا جو آپ کا سفر ہے اس کے بارے میں میں پہلے وزیراعظم باجی کی آپ کو کہانی سناتی ہو جو بیچاری دور ہو کر کہتی تھی بات صرف یہیں تک نہیں رکتی بلکہ خان صاحب کے سر پہ مولانا صاحب کی پگڑی آگئی ہے یہ دیکھیں نا تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے نا بہت ساری میمز اب تک بننا شروع ہو گئی ہیں بہت مزاق اڑا ہے اور کارٹونز بھی بننا شروع ہو گئے ہیں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ تصویر کے اندر کہ مولانا صاحب کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں خان صاحب تو مولانا صاحب کے لیے بھی سیم ٹو سیم یعنی یہ بات کہنی پڑے گی کیونکہ مولانا صاحب تو کہتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہیں ان کو لانچ کیا گیا ہے تو پھر اگر لانچ کیا گیا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب ہارے ہیں تو مولانا صاحب کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے مولانا صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا غصہ جائز بنتا ہے لیکن پھر ایک ایسے انسان کے ساتھ الائنس کرنا جس کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ فلسطین کے حق میں بیان دینا ان کے گلے پڑ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر عمران خان کے ساتھ الائنس کر کے آپ اسرائیل کی طرف ٹلٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لیں مجھ سے حافظہ میرا مجھے مولانا صاحب کا وہ وقت یاد آتا ہے جب وہ خان صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ ایک باولہ کتہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہی وہ کہتے تھے کیا کہتے تھے خود سن لیجئے سب معاملہ پاگر سے اوپر جا چکا ہے اور یہ باولہ ہو چکا ہے ان کے جنسوں میں آپ دیکھیں یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ زبان عمر بن معلوم کی ہوتکتی ہے قرآن کا مضاق بڑا رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا ان کے شکلے دیکھو اور ریاست مدینہ کا تقدم دیکھو اور صرف مولانا نہیں کہتے تھے بلکہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب کے بارے میں کہ مولانا ایک ایسا مکنہ تیس ہیں جو جہاں پر اقتدار دیکھتے ہیں وہیں پر اس کو کیچ کر لیتے ہیں کیا کہتے تھے سنیے مولانا فضل رمان ایک مکنہ تیس ہے جدھر قابر ہوتی ہے اس سے جا کے سن تو پھر اس کے بعد مجھے پتا کیا یاد آتا ہے یہ ذرا دیکھئے نا اسد کیسر کی جو ملاقات ہوئی تھی مولانا صاحب کے ساتھ آہا آہا چسہ آگئی مزہ آگیا بات صرف یہیں تک نہیں رکھتی بلکہ راشد سومرو صاحب جو آٹ ڈیفینڈ کر رہے تھے خان صاحب کو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک حرامی کا بچہ ہے وہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے جو والد ہیں ان کو کرپشن کے کیس کے اندر جو ہے وہ نوکری سے نکالا گیا تھا تو آج کرپٹ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن پہلے وہ کیا کہتے تھے ذرا یہ بھی سنیے کیا تمہارے باپ کو کرپشن کے کیس میں نوکری سے نہیں نکالا گیا تھا تمہاری ماں کو ہم نہیں جانتے میں بتلاؤں کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو کہاں سے حاصل کیا تھا مفتی طاہر نے تو بشیرک کے بنیاد پر کہا ہوگا کہ یہ حرامی بچہ ہے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ حرامی بچہ ہے آہ آہ سبر کیجئے ابھی میں نے آپ کو بہت کچھ دکھانا ہے جناب ڈیزل سے ڈیل تک کا سفر دیکھئے have a look مسٹر ڈیزل اس کو ملانا کہنا گناہ ہے ایک آدمی جو اپنے آپ کو ملانا کہتا ہے دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے ڈیزل کے پرمنٹ پہ پکنے والا اس کی آج اس کی قیمت لگاؤ جو مرضی فتوہ دوانا ہے آپ کے لئے دے دے گا کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمنشپ پہ پکنے والا میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزانہ دے جو اس کو بلے گی کبھی کہتے ہیں امریکہ سے آزادی دلاتا ہوں کچھ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں نرشے میں ہے صحیح حالت میں ہے ان کو بھی سننے والے بڑے احمق قسم کے لوگ ملے ہیں کہ جو ان کے سامنے کو اچھلتی بھی ہے اور ہوتی بھی ہیں اور یہ نہیں سمجھ دیکھے کیا کہہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی آلہ خیادت نے جے یو آئی سے رابطہ کر لیا بیریسٹر گوہر کی قیادت میں پانچ رکنی وفت آج رات پزدر رحمان سے ملاقات کرے گا وفت میں اسد قیسر بیریسٹر سیف اور اخونزادہ حسین احمد شامل ہوں گے واہ 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 سیاست بھی اپنے کیا رنگ دکھاتی ہے اور وہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ میری حکومت گرائی ہی امریکہ نے ہے جنرل باجوہ کے ساتھ سازش کر کے اور وہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ مجھ سے اس لیے نراز تھے کیونکہ میں جنرل فیز کو لانا چاہتے تھا آج وہ جنرل فیز کی اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں اور امریکہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کہ جناب میں کوئی نواز شیف تھوڑا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لوں اور آج امریکہ کے اندر ہی انہوں نے اپنی لابنگ فرم ہائر کی ہے امریکہ کو ہی پچاس ہزار ڈالرز دے کر وہ اپنے حق میں بیانات دلوارے ہیں اور امریکہ سے ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مدد کیجئے کیا کہتے تھے امریکہ کے بارے میں اپا جی رکھو ذرا توڑا ہری حوصلہ ختم ہو گیا جدہ میں بڑا کچھ تانو بڑے ثبوت دکھانے میں یہ دیکھئے آپ کو شہباز گل کا ٹویٹ نظر آ رہا ہے مہاشے یہ ٹویٹ کر کے اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر کے کیا ہو گئے ہیں بھاگ گئے ہیں اچھا یہ کیا معاملہ ہے میں آپ کو بتاؤں شہباز گل نے کیوں اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا ہے کیونکہ اب پیٹی آئے والے نئے ابو جان کو گالیاں دے رہے ہیں وہ نئے ابو جان کون ہے وہ ہیں جنرل فیض اب یہ شہباز گل صاحب جو نا بڑے پردھان بنے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈر نے تو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں تو چلو میں کیوں نہ پتا کروں تو انہوں نے نہ ٹویٹ کیا ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ جنرل فیض سے بات ہوئی انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ مولانا ان کے نام سے ان کے نام کے حوالے سے غلط بیان نہیں کر رہے ہیں اصل میں مولانا صاحب نے یہ بیان دیا تھا نا کہ جنرل فیض اور باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ تحریکے ادم اعتماد لے کراؤ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض نے اس چیز کو ڈنائے کر دیا ہے جس وقت جنرل فیض نے کہا کہ جس وقت ادم اعتماد ہوا جنرل فیض اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے جنرل فیض نے کھلے عام یہ کہا کہ وہ ایسی کسی میٹنگ میں شامل نہیں تھے میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ مولانا فضل فضل ریمان جو ہیں وہ اصل میں جنرل ندیم انجم کی جگہ جو ہے وہ ان کا نام لے رہے ہیں اور یہ کہنے کی دیر تھی اور اس کے بعد شباز گل کہہ ہو گئے بلکل ویسے ہی جیسے آپ کو یاد ہے نا کہ ویلچئر پہ بیٹھ کے چنگھ ہارتے تھے اور کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تیانے پڑنا دا پتہ نہیں کیڑا چودری ہاں چودری نس گیا جے اب یہ اور بھی ثبوت ہے وہ جو کہتے نا ملون ڈیزل سے مولانا تک کا سفر یہ شیر افضل مروت کا ذرا سنیے دو دن پہلے کا ایک ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ڈیزل کے پیروکار سوشل میڈیا پہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں پی ٹی آئی ٹائگرز میں ایسے ملون لوگوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کون کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت آگے کہتے ہیں میں ان کو گالی نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں مناسب طریقے سے روکے یعنی یوتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں گالی نہیں دینا چاہتا میرے بحاف پہ آپ ملون ڈیزل کو گالیاں دیجئے تاکہ وہ خان کے شیر کو گالی دینے سے پہلے دس بار سوچیں برائے کرم تمام سوشل میڈیا پلات فارمز پہ جائیں اور دنیا کو ڈیزل کا اصل چہرہ دکھائیں اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ کیا اپروچ ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کے اپنے سربراہان جو ہیں ان کے اپنے وزراء جو ہیں ان کے اپنے جو رہنماں ہیں وہ آتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آئیے اور اس اس بندے کو گالیاں دیجئے اور پھر ان لوگوں سے نو میں جیسے واقعات کرواتے ہیں خود بعد میں ان کے لیڈرز جو ہیں وہ ان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو جو ہیں وہ مرواتے ہیں آگے وہ کہہ رہے ہیں اس بار پی ٹی آئی کے تمام سوشل میڈیا سورماوں سے چاہتا ہوں کہ اس منافق کو ٹھیک کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑے براہ کرم اس پیغام کو پھیلائیں اور اسے تمام فورمز کی اوپر شیئر کریں آپ کا جواب استدلال پر مبنی اور اخلاقی حدود کے اندر ہونا چاہیے یعنی پہلے سارا کچھ کر لیں اینڈ اپ ایک لائن لگ دی تاکہ کل کو پکڑے جائیں تو آرام سے ہم یہ کہہ دیں یہ وہی شیر افضل مروت ہیں جنہوں نے ابھی دو دن پہلے یہ بیان دیا ہے کہ اگر عمران خان نے ہمیں ایڈیٹیشن کے لیے دوبارہ بلایا کہ نو میں جیسے واقعات کو کرنا ہے تو ہم ایک بار نہیں بار بار کریں گے اچھا شیر افضل مروت صرف مولانا فضل رحمان کو گالیاں نہیں دے رہے یا بددعائیں نہیں دے رہے بلکہ عمران خان جنرل فیض کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو خود سنواتی ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے دوہزار اکیس میں پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے اور انہوں نے جنرل فیض کے بارے میں کہا کہ میں اسی لیے آرمی چیف اس وقت کا جو تھا اس کو نہیں ہٹانا چاہتا تھا اصل بات یہ تھی کہ جو آرمی چیف بنے والے تھے وہ آسم منیر صاحب تھے جو اس وقت ہمارے آرمی چیف ہیں وہ اس وقت آئی ایس اے کے ہیڈ تھے اور وہ عمران خان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے جا کر تمام وائس نوٹ سنوائے تھے جو بشرا بی بی کی کال ہوئی بھی تھی کس کے ساتھ ملک ریاض کے ساتھ جس میں ملک ریاض سے وہ پانچ کیرٹ کا ہیرہ مانگ رہی تھیں اور ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے جا کے بتایا کہ سر آپ تو بڑی اماندار لیڈر ہیں ریاست مدینہ کے امین نے اپنی میسس کو سمجھائیے اس پہ عمران خان نے الٹا ان کو آئی ایس اے کا جو ہیڈ تھا یعنی آرمی چیف جو ہمارے آپ کے موجودہ ہیں ان کو نکلوا دیا اور وہاں پہ جنرل فیض کو لگوا دیا اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض ان کو لگتا تھا کہ میرے سہولتکار ہیں وہ میری گورنمنٹ بچانے میں میری مدد کریں گے اور آج وہی تمام انصافیز جنرل فیض کو بھی گالیاں دے رہے ہیں نئی یقین آتا شوق سے کلپ دیکھئے جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے سیکنڈلی مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ پچھلی مجھے جولائے سے پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوئے گورن گرانے کا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک یہ سردیانے نگلے میں نے تو اپنی کیونٹ پر 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 میں تو یہ اوپن لیکیا اچھا اب میں آپ کو ایک اور ثبوت دینے چاہی ہوں کہ امران خان کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا کا جو سرٹیفائیڈ چور ہے پوری دنیا کا مانا ہوا کرپ ترین آدمی ہیں وہ کون ہے وہ ہے زرداری اور وہ کہتے تھے کہ زرداری جیسے بندے کے ساتھ تو میں کبھی بیٹھوں گا نہیں بلکل ویسی جیسے وہ کہتے تھے کہ شیخ رشید تو میرا چپلاسی بھی رکھنے کے قابل نہیں ہے اور آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں لیکن کیا کہتے تھے خان صاحب سنیے دیکھیں ایک کرپ تات بھی دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپ تات بھی آصف زرداری دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مزمون لکھے ہوئے ہیں فلمیں بنی ہوئے ہیں اس کے اوپر اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا اور ذرا یہ سنیے یہ ایک اکاؤنٹ ہے جی احمد خان اور اکزئی کا یہ محترم لکھتے ہیں نام فضل الرحمن عدبی نام ڈیزل خاص نشانی چورو ڈاکوں کی وقالت تعلیم میٹرک شتانیت میں پی ایش ڈی پسندیدہ رنگ منافقت والا محبت بنگلہ نمبر 22 اور ڈیزل کی پرمٹ اور خاصیت غدار ہے ناقابل اعتبار ہے اور اب جو لیٹسٹ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کیا نورانی چہرہ ہے ماشاءاللہ یہ ہیں آپ کے پیارے انصافز اچھا جی اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کو ایک اور بہتی بڑا جھٹکا اور سرپرائز ملا ہے اور وہ کیا ہے این اے ایٹی ایٹ خوشاب میں ری کاؤنٹنگ کروائی گئی اور یہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھانگلیاں ہوئی ہیں تو اس سلسلے میں جو ری کاؤنٹنگ ہوئی اس کے بعد طریقے انصاف کو دوبارہ سے وہاں پر شکست ہوئی اور جناب وہاں پہ اس تحقا میں پاکستان پارٹی کے جو ملک گل اسغر ہیں انہوں نے دوبارہ میدان مار لیا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی تک اناؤنسمنٹ کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ خفیہ طور پہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس وقت خبر پختونخواہ کے اندر جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن جارے رکھے ہوئے ہیں کہ اتنے بڑے لیول پہ یہ جو کلین سویپ ہوا ہے اور دسٹ بینز کے اندر جو اتنی اتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پرچیاں ملی ہیں وہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بلانا فضل رحمان جو چیخ چلا رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں چلا رہے غصہ ان کا اپنی جگہ پہ جائز ہے بہت بڑے لیول پہ لگتا ہے کہ دھانگلی ہوئی ہے لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی سیاستدان نے نہیں کروائی بلکہ یہ سارا کا سارا جو کام ہے یہ نیچے کے لیول پہ آروز کے لیول پہ ہوا ہے جہاں پر یہ تمام لوگوں نے جنہوں نے ریزرٹس کمپائل کرنے تھے ان سب نے مل کر یہ ساری کاروائی ڈالی ہے جی تو جناب آپ چلتے ہیں ہم اگلی خبر کی طرف تو اگلی خبر یہ ہے کہ فیصل واؤڈا جو ہیں وہ بڑے ہی جانی قسم کے دشمن ہیں جی پی ایم ایل این کے جہاں پر ان کو موقع ملتا ہے میاں محمد نوازشیف پہ اور پی ایم ایل این کے خلاف کافی زیادہ بات جیت کرتے ہیں پچھلے کافی عرصے سے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اقتدار میں نون لیگ نہیں آئے گی نون لیگ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفایہ ہو چکا ہے جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیلحال تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ ہی آ رہی ہے شباز شریف ہی پرائم نسٹر بنیں گے اور وزیراعلا جو ہیں مریم نواز بنیں گی تو پروگرام کے اندر جو ہے مظہر عباس نے جب ان کے بارے میں یہ بات کی کہ آپ کا کیا کام بنتا ہے اس طرح کے بیٹھ کے آپ نیریٹیوز دیتے رہتے ہیں تو اس پہ فیصل واؤڈا اس حد تک غصے میں آ گئے کہ دونوں کے درمیان شدید جھگڑا ہو گیا اور اگر دونوں لائن پہ نہ ہوتے اور سامنے سیٹ پہ ہوتے تو شاید ہاتھا پائی تک کی نوبت بھی آ جاتی کس طرح لڑائی جھگڑا ہوا ان کا ذرا سنیے اور فیصل واؤڈا کو اتنا کیا مسئلہ ہو گیا یہ بھی سنیے اور دوسری طرح آپ کو بتا دو کہ جو شیر افضل مروت ہیں پوری اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی جوڑ توڑ کے اوپر لگی رہی ہیں اور مروت صاحب کو لڑکوں کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے ویڈیوز بنوانے پہ جو ان کا زور ہے ذرا دیکھئے کہ کچھ دن پہلے بھی انہوں نے ایک لڑکے کے ساتھ بڑے عجیب و غریب سٹائل میں ویڈیو بنایا تھا جو کہ وائرل ہو گیا تھا اور ابھی پھر ایک لڑکے کے ساتھ ویڈیو بنایا ہے اور ان کی وہ جو کہتے ہیں نا دیکھنے کا جو ایک سٹائل ہے اسے آپ خود جج کر لیجئے مجھے کہنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو باری ہے جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شائع کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تذیر چاننے کے لیے